ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں لگاتار کی جا رہی ہے لیکن ان کی سننے والا کون ہے کیونکہ سڑکوں پر بھومی پتر اتر چکے ہیں دراصل پردیش میں کسی نہ کسی مدے کو لے کر آئے دن کسان سڑکوں پر ہوتے ہیں سرکار اور کسانوں کی آرپار کی لڑائی مانو سالوں سے ہو لیکن ابھی کرشی قانون کا ویرود ختم بھی نہیں ہوا اور پردیش پھر میں دھان کی خرید نہ ہونے سے گسائے کسان پھر سے سڑکوں پر اتر آئے دھان کی خرید نہ ہونے پر بفرے کسانوں نے زوردار پردیشن کر سرکار کے خلاف روش ظاہر کیا ہے گسائے کسانوں نے اناج منڈی کے سامنے دھرنا دے کر جام بھی لگایا کسانوں نے کہا کہ وہ کئی دن سے منڈی میں دھان کی فصل لے کر آ رہے ہیں لیکن سرکاری ایجنسیاں خریدنے کو تیار نہیں روش پردیشن کے کارن سڑک کے دونوں طرف وانوں کے کارن جام لگ گیا موقع پر پہنچی پولس نے دھرنے پر بیٹھے کسانوں کو شاند کروایا منڈی میں سرکاری ایجنسیوں کی اور سے دھان کی خرید نہ کرنے پر کسانوں نے ویبھاگ کے خلاف نارے بازی کی کرشی ادھیا دیشوں کے خلاف لگا تار پردشن کر رہے کسانوں نے آج اناج منڈی پہنچ کر دھان کی خرید نہ ہونے پر جم کر نارے بازی کی سرکار نے کسانوں سے وائدہ کیا تھا کہ پچیس ستمبر سے دھان کی خرید شروع کی جائے گی لیکن پندرہ دنوں سے دھان منڈیوں میں ہیں لیکن اس کی بولی نہیں لگائی جا رہی ہے سات اکٹوبر سے دھان کی خرید ہونی ہے لیکن پچیس ستمبر کی خرید کے لیے تاریخ دی گئی تھی ایک اکٹوبر کی تاریخ آئی لیکن اب آخر کہا جا رہا ہے کہ سات اکٹوبر سے دھان کی خرید ہوگی اور اگر ایسا ہوا تو کسان کی فصل منڈیوں میں ہی خراب ہو جائے گی وہیں کسانوں کا سمرتن کرنے کے لیے آرتی بھی منڈیوں میں پہنچ چکے ہیں یہ تصویریں لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دراصل پردوشن کر رہے کسانوں نے یہ بتایا ہے کہ بیتے پندرہ دنوں سے ان کی دھان کی فصل منڈی میں خراب ہو رہی ہے منڈیوں میں پڑی ہے اور ابھی تک اس کی بولی نہیں لگائے جا پا رہی ہے سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ پچیس ستمبر کو خرید شروع ہونے کی بات تھی لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سات اکٹوبر سے یہ فصل خرید ہی جائے گی لیکن آشنکہ ہے کہ سرکار سارا سیزہ نیسی طریقے سے نکال دے گی کسانوں کا یہ سوال ہے کہ خرید نہ ہونے کی قارن فصل میں کیڑے پڑ جاتے ہیں دن میں دھان کو سکھاتے ہیں اور رات کو پھر سے اوس میں وہ فصل پھیک جاتی ہے لگتار فصل کو سکھانے میں اس کی کوالٹی خراب ہو رہی ہے سرکار کہتی ہے کہ ایک ایک دھانا خریدہ جائے گا لیکن ابھی تک سرکار نے منڈی کی طرف دیکھا بھی نہیں بھارتے کسان یونین کے جلا پردھان ملکیت سنگھ نے بتایا کہ ان کی فصل کی خرید ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہے جس کو لے کر وہ آج پردشن کر رہی ہیں اور اپنی مانگو کو لے کر جلا اپائک کو مکہ منطری کے نام گیاپن بھی سوپیں گے تو یہ لگتار جو تصویریں ہیں وہ منڈیوں کے بھیتر سے سامنے آ رہی ہیں لیکن ایسے میں سوال کہیں ہیں سوال یہ کہ کرشی قانونوں پر آخر یہ بوال کیوں ہو رہا ہے کسانوں کی اس سمسیہ کا سمدھان آخر کیسے نکلے گا اور کسان اور سرکار میں آخر کیوں بات نہیں ہو پا رہی ہے کسانوں کے سالت کے لیے ذمہ دار کون ہیں کیونکہ پہلے پچیس ستمبر کا سمیہ دیا گیا تھا لیکن تب بھی فصلوں کی خرید منڈیوں کے اندر شروع نہیں ہو پائی کسانوں سے باتچیت نہیں ہوئی اس لئے کسان لگاتار نراز ہیں کسان بار باری کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی فصلوں کو لے کر منڈیوں کے اندر پہنچ چکے ہیں جہاں پر کوئی ویوستہ نہیں ہے کیونکہ بیتے دس سے پندرہ دن تک ہو چکے ہیں وہ لگاتار منڈیوں میں ڈٹے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہاں نہ تو کسی بھی طریقے سے ویوستہ ہے نہ ہی کوئی سوویدھا ہے اتھانے کے لیے وہاں پر خرید کے لیے کوئی بھی کمپنی نہیں ہے کوئی ویوستہ نہیں ہے اور ایسے میں نہ ہی ان کے پاس کوئی جانکاری ہے تو آخر کسان جائیں تو جائیں کہاں کیا کسانوں کو جو ان سے وعدے کیے گئے تھے کیا وہ پورے ہو پا رہے ہیں آخر دھان کی خرید کب تک شروع ہو پائے گی اور آدیشوں کے بعد بھی دھان کی خرید اب تک کیوں نہیں ہو پائی ہے ایسے کئی بڑے سوال ہیں جو کہ لگاتار کسان پوچھ رہا ہے اور یہ سمجھنا چاہتا ہے سرکار سے کہ آخر سرکار اس پر کیا کر رہی ہے جب ان کو بھروسہ دیا گیا تھا کہ تیہ سمجھ پر ان کی خرید شروع ہو جائے گی ان کی فصلوں کو منڈیوں میں جب لائے جائے گے تو وہاں سے ان کی خرید کی جانے لگے گی لیکن ابھی تک سمجھ بیٹھنے کہ کئی دن بعد تک بھی منڈیوں کے اندر خرید کا کام شروع نہیں ہو پایا ہے حالانکہ سرکار نے یہ بھی صاف کر دیا تھا کہ آن لائن پورٹل پر یعنی میری فصل میرا بیورا پر جا کر کہ جن کسانوں نے اپنی فصلوں کا ریجسٹریشن کروایا ہے سب سے پہلے ان کسانوں کی فصلوں کو خریدا جائے گا لیکن ایسے میں ان کسانوں کی فصلوں کو بھی ابھی تک نہیں خریدا گیا ہے اور سوال یہیں سے کسانوں کی طرف سے شروع ہو رہے ہیں کہ ابھی تک اتنا لمبا سمجھ بیٹھ چکا ہے فصلیں منڈیوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں نمی کا کارن بتا کر کے اس سے پہلے بھی فصلوں کو رجیکٹ کیا گیا تھا ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنی فصلوں کو سکھائیں لیکن لگاتار فصلوں کو سکھائے جاتا ہے دن میں کسان اپنی فصلوں کو سکھاتا ہے لیکن رات کے سمعے ایک بار پھر سے جب نوی پڑھ جاتی ہے تو فصلیں پھر سے ان کو سکھانے کی نوبت آ جاتی ہے تو ایسا اگر چلتا رہا تو فصلیں جو اپنا اتپادن لے کر کہ کسان پہنچے ہیں تو وہ خراب ہوتی چلی جائیں گی یہ واپس ہم حلہ بول کارکرم پر لوٹتے ہیں اور آج کا جو وشے ہم حلہ بول کارکرم کے ذریعے اٹھا رہے ہیں وہ کسانوں کا ہی مدہ ہے یعنی کہ آپ سبھی کا وہ مدہ ہے جو لگاتار منڈیوں کے بیتر آپ پریشانیاں دیکھ رہے ہیں جو آپ محسوس کر رہے ہیں اور آپ نے اگر اسی طریقے سے منڈیوں کے اندر ویوستاؤں میں کمی آپ کو نظر آتی ہے اگر ابھی تک منڈیوں میں خرید شروع نہیں ہو پا رہی ہے اس کو لے کر آپ کو کہاں کمیاں نظر آ رہی ہیں آپ سیدھے ہمارے اس منج کے ساتھ جڑ کر کے اپنی باتوں کو ساجہ کر پائیں گے لگاتار ٹیو سکرین پر نمبر فلیش ہو رہے ہیں جن کے ذریعہ آپ سیدھے ہمارے اس منج کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور کسانوں کے سمسیہ کا سامدھان کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اور ساتھی پردیش کی جنتہ کو بھی یہ بتا سکتے ہیں کسان اور سرکار میں آخر کیوں بات چویت نہیں ہو پا رہی ہے کیوں آخر بات نہیں بن پا رہی ہے اور کہاں پر آ کر کے منڈیوں کے اندر جو خرید کی پرکریہ ہے وہ کیوں رکھی ہوئی ہے کیا اس کے پیچھے قارن ہیں یہ سب سے پہلے سمجھنے والی بات ہوگی اور آخر سوال یہی ہے کہ منڈیوں کے بھیتر خرید آخر کب شروع ہوگی اور کسانوں کی جو پریشانیاں ہیں وہ ان کا خاتمہ آخر کب تک ہوگا بللپ گھڑ میں کشری قانون کے ویرود میں پردشن ہوا اور موقع پر پولیس پل وہاں پر تینات ہوا تو یہ لگتار کشری قانونوں کو لے کر ایک طرف ویرود ظاہر کیا جا رہا ہے کسان ایک طرف وہاں پر ڈٹا ہوا ہے لیکن وہیں دوسری طرف منڈیوں کے بھیتر بھی کسانوں کے سامنے پریشانی بنی ہوئی ہے گصہ اور آکروش کسانوں کے لیے اسی بات کو لے کر زیادہ ہے کہ وہ ہر طریقے سے کیونکہ جہاں پر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ویرود میں کشری قانون ہے بار بار وپکش بھی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے وہیں منڈیوں کے اندر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ویوستہ نہیں ہے تو ظاہر طور پر ان کا گصہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ان کی ناراضگی جو سرکار کو لے کر ہے جو بھومی پتر بار بار یہ چاہتا ہے کہ وہ دیش کو آگے بڑھائے اپنے بلبوتے دیش کا وکاس ایک الگ لیول پڑھ لے کر جائے لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا ہے ٹریکٹر ٹرولیوں کے ساتھ جب ہائیوے پر کسان پہنچے تو وہاں پر چم کر نارے بازی کی گئی اور اس کے جڑی یہ تصویریں لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر کسان نیتا کسان سڑکوں پر اتر کر کے اپنی باتوں کو پہنچا رہا ہے سرکار تک یہ چاہتا ہے کہ ان کی مانگوں کو پورا کیا جائے ان کی باتوں کو سمجھا جائے منڈیوں کے اندر جو کمیہ لگاتار بنی ہوئی ہیں ان کمیوں کو دور کیا جائے لیکن آخر یہ کب تک ہو پائے گا آخر ان چیزوں کے اندر کب صدار ہو پائے گا اور کسانوں کے اس حالت کے لیے سب سے پہلے ذمہ داری بھی تیہ کرنی ہوگی کہ اتنے سمجھ تک اگر کسان پریشان رہا تو آخر لاپروہی کس کی رہی ہے ذمہ دار اس کے لیے آخر کون ہیں کیا اس سب کے لیے پرشاستنی قدھکاریوں کو ذمہ دار ٹھہرائے چاہے یا کیوں منڈیوں کے اندر خرید ایجنسیاں نہیں پہنچ پا رہی ہیں کیا ان سے باتچیت نہیں ہو پا رہی ہے ناراضگی ہے تو کیوں ہیں اور اگر ناراضگی ہے تو کیا سرکار اس کو دور نہیں کر پا رہی ہے یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کس وقت چل رہی ہیں لیکن آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں اس کارکرم کے ذریعے کہ آپ اس وشہ پر کیا کہنا چاہتے ہیں ٹی وی سکرین پر لگاتر نمبر فلیش ہو رہے ہیں لف طور ہمارے ساتھ کالر کارکرم میں جھوٹ چکے ہیں بہت سوائیت ہے لف آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے وشہ پر آپ ہوگا کہ ہاں اسے کچھ نقصان ہیں تو ایک بار کسان کو کہیں نہ کہیں اس سننا چاہیے کہ ابھی کیوں آپ اتنا حل نہ کر رہے ہو جو گوز دوسروں کے باتوں میں کیوں آ رہے ہو ایسا کیا کر رہا ہے تو میں یہ کہا رہا ہوں کہ شرکار کو اگر ان کو اچھی سے بٹھا کے ان کو بلا کہ ان کو سمجھانا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کیا آپ اتنا پریشان ہو رہے ہو ان کو سمجھائیں کہ تو شاید یہ معاملہ چھننا پڑتا ہے بہت شکریہ لاب آپ ہمارساتھ کارکرم میں جڑے اور کسانوں کی باتوں کو ہم نے یہاں جانا ہے سمجھا ہے اور اسی لیے کسانوں کی ہر ایک بات کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں کسانوں کی ہر ایک بات کو ہم سرکار تک پہنچانا بھی چاہتے ہیں اور اسی لیے ہم لگاتار الگ الگ کارکرم کے ذریعے کسانوں کی بات کو ہم پہنچا رہے ہیں سرکار تک سندر سنگھ سپیچ ہمارساتھ کالر کارکرم میں جڑ چکے ہیں بہت سوالگت ہے سندر سنگھ جی آپ کا کاریکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں بہت سوالگت ہے کہ یہ کسانوں کے ساتھ پراثر دھوکا ہے تو کسانوں کے پسل جو وہ موکی جاری ہے یہ پیٹی جاری ہے یہ سرکار کسان ہیت میں نہیں ہے کسی بھی دکان پر بولی موکی جاری جو جائے سے بانس ماتی آئے گی سیکسری بولی کرتے ہیں ہر دکان پر جاگے کبھی بھی بولی نیوٹی مائی سے مال کرتنے والے آتے ہیں سندر والے ہر کمیشن سے دکاندار کو کمیشن دے گے اپنا مال کرتے ہیں یہ پریشانی کسانوں کے لیے سامنے آ رہی ہے بہت شکریہ سندر سنگ جی آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے اور آپ نے بتائی ہیں کہ کیا کیا اور پریشانیاں کسانوں کے سامنے منڈیوں کے اندر نظر آتی ہیں لیکن ان پریشانیوں کو کیسے دور کیا جائے گا اس پارے میں سب سے پہلے وچار کرنے کی ضرورت ہے اور کسانوں کی ہر ایک پریشانی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے کسانوں کے ہر ایک درد کو سمجھنے کے لیے ان کے ساتھ باتشیت کرنے ہوگی منتھن کرنا ہوگا اور اسی کے بعد جو کسانوں کی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو پائیں گے لیکن سب سے پہلے بات یہی ہے کہ منڈیوں کے بھیتر کی جو ویوستائیں ہیں ان کو صدھارنا ہوگا ان کے اندر بدلاب لانے کی بہت حد تک ضرورت ہے اور ساتھی ساتھ جو ایک بڑا سوال کسانوں کے دور اٹھائے جا رہا ہے کہ ان کی فصلیں منڈیوں کے اندر بیتے کئی دنوں سے رکھی ہوئی ہیں تو ان کی خرید ابھی تک نہیں ہو پا رہی ہے اور جب تک وہ خرید نہیں ہو پائے گی تب تک کسانوں کی پریشانی یوں ہی بنی رہے گی فلال کے لیے بس اتنا ہی نمشکال موسیقی